بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ما یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے اور خیر آفیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ آپ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں ان کے چھن جانے سے محفوظ فرمائیے اور مسجد اس میں اضافہ فرمائیے آمین سم آمین تو آج کے بلوگ کا کرتے ہیں آگاز آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں جی ہاں فیش منچورین فیش منچورین جس اس نے کھانا ہے اور یہ ریسپی دیکھ لیجئے بڑے مزی کی بنی ہے جس کو یہ ریسپی دیکھنی ہے اور اسی طرح سے بنانا ہے تو آج اے میرے ساتھ فیش منچورین پرائے کرتے ہیں بناتے ہیں کس طرح سے بن رہا ہے اور یہ بنے گا تو اس طرح لیکن آپ کس طرح بناتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دیکھیں فیش منچورین کے اندر سب سے پہلے آپ ڈالیں میں آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں سرکر ڈالیں ریٹ فوڈ کلر ڈالیں نمک ڈالیں اور کالی مرچ کالی مرچ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک انڈا ایک انڈا موجود ہے اس لئے میں زیادہ نمک نہیں ڈال رہی لیکن اگر مجھے لگے گا کہ تھوڑا کم ہے تو میں اور نمک ڈالوں گے اس کو اچھی طریقے سے کریں گے ہم مرینے اور مرینے میں نے آپ کو بتایا کہ کم سے کم دو سے تین گھنٹے کیا کریں مجھے اگر ایسی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو میں پتا ہے کیا کرتی ہوں رات سے اس کا مرینے شن پروسس جو ہوتا ہے نا وہ تیار کر کے رات سے ریسٹ ہونے کے لئے اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے میرا اسٹائل مرینے کرنے کا اگر آپ کو جلدی بنانا ہے جیسے اگر میں کبھی کبھی جلدی بناتی ہوں یا کوئی گیسٹ آ جائے تو اس کے لئے آپ اسی وقت بھی کر سکتے ہیں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے لگایا ہے فش کے اندر مسالہ ایک انڈا ڈالا ہے ایک چمچا کون فلور بھر کے ڈالا ہے نمک ڈالا ہے تھوڑا سا سرکا اور بھر کے میں نے اس میں ڈالی ہے کالے مراج ٹھیک ہے چکن منچورین فش منچورین بنا رہی ہوں میں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس میں کیا کیا ڈالوں گی میں نے لیا ہے ایک کپ یہ ہائنس کا ٹرماٹو کیچپ آپ کو کوئی اور سزایا کا چاہیے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ابھی فیلحال میں فش کے ساتھ منچورین بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں فش کو ریڈی کروں گی اب ہم کون فلور اور نمک یہ ریسٹ ہو چکا ہے اور ایک سارے مسالے آپس میں فش کے ساتھ اب ہم اس کو کریں گے فرائے اور جیسے کہ جیسے کہ میں نے کر لیا ہے پہن میں آئل گرم اور اب میں اس میں ڈالوں گی فش منچورین کے کیوپس باقی کے جو انگریڈینڈ ہیں یہ میں نے فش منچورین کے گریوی کے لیے رکھا ہے کون فلور اور یہ کالا نمک ہے یہ زیرہ ہے اور یہ ٹیماتو کیچپ ہے اور یہ لہسین ہے اور آپ ہیلوپینو سوس ڈالنا چاہے مرچ کے لیے تو ڈال سکتے ہیں باقی میں پہلے فش منچورین بنا لیتی ہوں اس کے پیسز کو فرائے کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اوئل میرا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے جو فش منچورین کے جو پیسز میں نے بنایا تھے اسی طرح سے ایک ایک پیس اٹھا کر ہم اس کو فرائے کر لیں گے جس طرح سے ہم چکن کو کرتے ہیں فرائے سیم پروسس وہی ہوگا بس ایک چیز کا فرق ہو جائے گا ہم چکن کی جگہ فشیوس کر لیں گے تو چکن منچورین یہ بڑے مزے کا بنتا ہے ایکچولی میں یہ بانانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ وہ بچے ہوتے نا وہ بہت پکی ہوتے ہیں ہر چیز کو کر لیتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس کر لیتے ہیں تو اس طرح سے بنائیں کہ اس کا بلکل یہ ان کو لگے کہ یہ چکن منچورین بھی بنایا ہے تو بس فش منچورین بنانے کا مقصد میرا مقصد یہی تھا کہ جو بچوں کو اگر آپ فش کھلانا چاہتے ہیں تو یہ منچورین چکن منچورین جن بچوں کو پسند ہے ان کی ماں ان کو یہ بنا کے کھلائیں تو بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ ہم چکن کھا رہے ہیں یا فش کھا رہے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے دل سے بنایا ہے ہر چیز اچھی بنتی ہے تو ابھی میں اس کو سارا فرائی کر کے نکال لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں فش منچورین کا جو ون ٹرن تھا جو فرائی کرنے کا وہ تو میں نے نکال لیا ہے لیکن سیکنڈ ٹرن جو ہے وہ ابھی فرائی ہو رہا ہے یہ نکالنے کے بات پھر میں آپ کو اس کی گریوی بنانا بتاؤں گی یہ فش منچورین کی گریوی کس طرح بناتے ہیں چینیز رائیز والڈی میں بنا چکی ہوں پہلے اپنے چینل پر جس کو دیکھنا ہے تو وہ میرے مکہ لائیف چینل کا سبسکرائب کرے اور چینیز رائیز کی رسی پی سرٹس کر کے دیکھ سکتا ہے تو ابھی ہم کر رہے ہیں فرائی فش منچورین کے لیے اور یہ فش منچورین کے پہلا بید میرے پاس نکل چکا ہے سیکنڈ میں نکالتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے سارے کے سارے فش فلے جو تھے وہ میں نے فرائی کر کے ریڈی کر لیے ہیں فش منچورین کے لیے اب ہم نیکس سٹیپ اس کا کیا کریں گے چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں فش منچورین بنانے کے لیے گریوی کے لیے میں نے ایک کپ لیا ہے یہ ہینس کا ٹیمیٹو کیچپ آپ کو کوئی اور سچ اچھا لگتا ہے ٹیسٹ آپ پھولی لیجیے مجھے یہ پسند ہے میں نے یہ لیا ہے ایک کپ میں نے بھر کے ٹیمیٹو کیچپ لے لیا ہے تین سے چار لہسن کے جوے کٹ لینے ہیں یہ کالی میرچ ایک چمچہ اور یہ زیرہ ہے اور یہ کون فلور کے اندر ہم تقریبا پانی ملا دیں گے اس طرح سے اور یہ ہیلو پینس سوارس ہے جو کہ اگر آپ کو میرچ زیادہ چاہیے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے نامک تو چلیں چلتے ہیں اپنا یہ فیش جو منچوریا اس کی گریوی بنانی کی طرف یہ سب چیزیں ریڈی ہو جائیں گی گریوی دک ہم اس میں ڈالیں گے یہ سکوائر کیوز کی اس طرح سے کھٹی اسی طرح میں نے شملا میرچ کھٹی ہے یہ دو چیزیں اور تھوڑی سی سپرنگ انیان جو گریوی ڈالوں گے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف کہ فیش منچورین کی ریسیپی اس طرح بنتی ہے فیش منچورین کے لیے میں ڈال لیا ہے اویل اور اویل وہی فیش فالا یوز کیا جس میں نے کرسپ فرائی کی کی تو کوشش کی جیگا اویل اسی میں یوٹلائز کر لیں فیش زیادہ زیادہ دیر نہیں رکھتے اچھا نہیں ہوتا کوئی سا بھی اویل فرائے کے لیے اویل آپ یوز کر رہے ہیں تو کوشش کریں آپ اسی دن اس کو یوز کر لیں کیونکہ تیل اویل جو ہوتا ہے اس کی کوالیٹی ہوتی زیادہ پکنے کے بات وہ ایک ڈسٹرائی ہونا شروع جاتا یعنی وہ بیکار ہو جاتا ہے میں نے کچھ لوگ کو دیکھا تو تیل کو اسی میں یعنی اویل آپ کے پاس سوڑے اسی میں فرائی کرتے رہتے تو یہ اچھا نہیں رہتا ٹھیک ہے میں نے اس میں لہسن ڈالا ہے لہسن ہلکا براون ہو ہونے تک اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا ہم نے پیسا ہوا زیرہ میں پیسا ہوا یوز کرتی ہوں اور اسی اسی طرح ہی ہی لہ سوڑا سوڑا ہی مجھ ہی چاہیے تو یہ میرا گیا ہی لہ سوڑا پیسا ہی اس کے بعد ہم گیس کو سلوہ کر دیں گے اور پیسٹ ہم نے تیار کیا پانی ڈال کا شاہ دکھائی میں نے آپ کو سلو سلو شکری شاہ شامل کرتے رہیں گے تاکہ ہی ساری چیزیں اپس میں ایک طرح سے مل جائیں یہ سلو سلو ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے کچھ لوگ اس میں ڈالتے ہیں گوڑ یا براؤن شگر تو جیسا آپ کو possible لگے آپ ڈالیے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی آدھی چمچی میں اس میں ڈالوں گی چینی شگر جو ہوتی ہے براؤن شگر یہ براؤن شگر میں آدھا چمچہ اس میں ڈال رہی ہوں اس کے پیچھ میں یہ آدھا چمچہ چینی چلی گئی ہے نمک مجھے تھوڑا سا صحیح لگا ہے تو میں نے نمک اس میں نہیں ڈالا اس کوائنٹ پر اب ہم اس کے اندر یہ فیش کے جو فلے ہم نے فرائی کیے تھے ہم وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں تھوڑا سا بوائل ہونے کا اندزار کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہونے کے بعد میں گریوی زیادہ نہیں بناتی کیونکہ بہت زیادہ گریوی وہ یوز نہیں ہو پاتی تو گریوی کو جتنا آپ نے بنانا ہے یا جتنا پتلا رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا مجھے پتلی لگ رہی تھی تو میں نے کون فلور اور ڈال دیا ہے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اسے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا کون فلور جو ہے وہ پج جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی گریوی کی آپ بات دیکھیں آپ کو کتنا پتلا رکھتا ہے جس کو میں نے کر دیا ہے اس لو اس پوائنٹ پر میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ فش کے فلے جو ہم نے فرائی کیے تھے یہ سارے فش فلے ہمارے اس کے اندر چلے گئے ہیں دیکھ لیجئے یہ دیکھیں فش فلے ہمارے اس منچورین کے فش منچورین کے اس میں چلے گئے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیوپس کی شکل میں جو میں نے شملا مرچ کاٹی تھی یہ دیکھیں یہ شملا مرچ اس میں چلی گئی اسی طرح کیوپس کی شکل میں جو انین میں نے کاٹی تھی وائٹ والی وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اسی طرح بہت مزے کی لگتی ہے یہ انین جو ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہے ہوں بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کا فش منچورین ہمارا ریڈی ہو گیا جو کہ ہم بچوں کو ایزی لی کھلا سکتے ہیں اس میں ڈالوں گے میں تھوڑی سی گرین انین جو میں نے کاٹ کے رکھی تھی یہ گرین انین ڈال دیتی ہوں اس کے ساتھ سا مزے دار والا فش منچورین ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آل موسٹ اب میں ڈالوں گے اس کے اندر یہ دھنیا ڈالنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے شکل اس کی ہوگی اور پہت مزے کا ہے یہ بنتا ہے اس کو زیادہ پکاتے نہیں ہیں اور اس طرح سے ہوتیلز میں کبھی جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو یہاں ملتا ہے کیونکہ چائنیز جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں لیکن آپ گھر میں بنائیں گے تو بہت ایزیلی بنے گا اور بہت اتنا کوسلی بھی نہیں ہوگا جتنا آپ باہر لے کر کھاتے ہیں دیکھیں کتنے مزے کا فش منچورین ہمارا تیار ہو گیا چائنیز رائز میں کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں چائنیز رائز کے ساتھ یہ اس طرح سے لگتا ہے یہ دیکھیں بھیورز مزے دار فش منچورین کا فائنل لک ہمارا فش منچورین ریڈی ہو گیا ہے اور جیسے کہ آپ پیاز انین اور یہ جو شملہ میٹ سے آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے اس کو نہیں پکاتے اس کو بس فرائی اس طرح سے کرتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا اس کا کرنچ جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا کرنچ موں میں آتا ہے تو بس آپ کو دکھا رہی تھی میں فش منچورین کا یہ فائنل لک اب میں بناوں گی چائنیز رائز یعنی ویجیٹیبل رائز اور پھر میں آپ کو اس کے ساتھ اسے سرف کر کے دکھاؤں گی اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو ہی ڈش کیسے لگی یہ تھا میرا فائنل لک فش منچورین کا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا ابھی دیکھتے رہیے ویڈیو چائنیز رائز کے ساتھ میں اس کو لگا کے دکھاتی ہوں اور بہت مزے کا بنتا ہے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں بچوں کو بہت پسند آئے گئی ہے تو میں ابھی بنا رہی ہوں میں اپنے رائز اور رائز کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو سرف کر کے دکھائیں گے آپ کو فش منچورین ویج چائنیز رائز تو دیکھتے رہیے اپنے بنانے لگی ہوں چائنیز رائز اس کے لیے میں نے لیے شملا مرچ مٹر ہے گاجر ہے اور یہ گرین پیاز ہے تو تھوڑی سی ریڈ شملا مرچ بھی تھی میں نے اس میں شامل کر دیا آپ کے پاس اگر یلو ہے گرین ہے یا جو بھی کلر اورنج کلر ہے آپ شامل کر سکتے ہیں اور یہ ہے کالی مرچ ایک چمچہ اور یہ ایک چمچہ زیرہ ہے تو اب میں اپنے بناؤں گی فرائیڈ رائز یعنی ویجیٹیبل رائز چائنیز رائز اور پھر آپ کے ساتھ منچورین کا بنا کے دکھاتی ہوں اچھا وہی اوائل جو بچا تھا پھر میں نے سے نکال لیا ہے اور اس میں کروں گی میں اپنی یہ ویجیٹیبل فرائی یہ دیکھیں میں نے اوائل کو یوٹلائز کر لیا ہے میں نے اوائل کو چھوڑا نہیں ہے آپ جو تھوڑا اوائل بچا ہے وہ ہم فرائیڈ رائز کے اندر یوز کر لیں گے اور یہ فش میں جو ہم نے منچورین تیار کیا تھا وہ اوائل ہمارا آلماس آج فنیش ہو گیا تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں ڈالوں گے میں تھوڑی سی یہ کالے مرچ اور اسی کے اندر جائے گا تھوڑا سا زیرہ اور اسی میں تھوڑا سا جائے گا یہ نمک ہماری ویجیٹیبل تیار ہے ہم جو وہ ہے رائز وہ وائل کرکس کے اندر آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا جو ویجیٹیبل ہے رائز کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے اس کے اندر میں دو چمچے بھر کے سویا ساوس ڈال دوں گی جو کہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا یہ سویا ساوس ہمارا اس میں چلا گیا اور یہ ویجیٹیبل ہماری آرموست ریڈی ہے یہ دیکھئے ویجیٹیبل ہماری ریڈی ہو گئی ہے ویجیٹیبل کو ہمیں ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں رائز کی ویجیٹیبل جو تھی ہوں میں نے ریڈی کر لی ہیں ویجیٹیبل کو دیکھ لیں میں نے کر لیا ہے تیار فرائیڈ رائز کی اور اس کو زیادہ اس کو بھی زیادہ نہیں پناتے اور ادھر پین میں میں نے ڈال لیا ہے زیرہ آئل کے اندر تھوڑا سا براؤن ہوتا ہے ہم اس کے اندر رائز کنورٹ کر دیں گے رائز کو پکانے کے بعد پھر ہم بیجیٹیبل کس طرح ملاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چلے گئے ہیں ہمارے رائز زیرے کے بھگار کے ساتھ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نامک یہ میں نے ڈال لیا ہے نامک جب تک رائز تیار ہوتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رائز کے اندر کس طرح مکس اپ کرنی ہے ہاف ہاف کوک جو تھے رائز 90% کوک ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر سبزی ڈال کے اور اس کو اس طرح سے ملاؤں گی کہ رائز جو ہے نا وہ ٹوٹے نا یہ دیکھیں فرائیڈ رائز ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس میں انڈا جو ہے وہ پھیٹ کر ہلکا سا نمک ٹالی میرے ڈال کے وہ بھی اوپر سے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ فرائیڈ رائز میرے فرائیڈ رائز سیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو سرف کروں گی کس طرح سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جناب میرا میں نے جو بنایا تھا فش منچورین اینڈ چائنیز رائز ریڈی ہو گئے ہیں بلکل ہٹیل سٹائل میں اور بہت مزے کے بنے ہیں بہت مزے کے لگ رہے ہیں یمی اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے آپ لوگ بھی بنائیے یہ تھا فائنل لوگ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا اور موہ میں پانی بھی ضرور آیا ہوگا تو بس یہی ریسیپی یہاں تک کی تھی کوئی اگر بنانا چاہے چکن منچورین تو ریسیپی سیم ایسیٹیز یہی یوز کیجئے یا فش منچورین بنانا چاہے بچوں کو کھلانے کے لیے ہمیں یہ ٹیکنک نکالنی پڑتی ہے کہ ہم الگ الگ ٹیکنک یوز کرنا تو یہ فش منچورین بہت مزے کا بنایا ہے چائنیز رائز اور یہ جو فرائیڈ رائز ہوتے ہیں تو ایسے بھی پسند ہوتے ہیں میں نے اس کے اندر انڈا نہیں ڈالا آپ کو ڈالنا ہے آپ انڈا ڈالیے فیش تھی تو انڈے کی ضرورت نہیں تھی تو انڈا میں نے نہیں ڈالا ہے امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت مزے کا کھانا ہے میرے موہ میں تو آ رہا ہے پانی جس اس کو کھانا ہے وہ آج ہے اور ٹرائی کیجئے گا ضرور بتائیے گا اپنی فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگی اور کیسا لگا تو بس جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور جو پرانے ہیں وہ لائک کیجئے میسیج کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ